یہ سورہ بقرہ میں تمہیں یضل بہی کثیرا و یاہدی بہی کثیرا ہم نے تو پیغام ہدایت کے لئے بھیج دیا اب اسی پیغام سے بعض لوگ خود گمراہ ہو جاتے ہیں اسی سے ہدایت پا جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی قرآن کی آیتیں ہیں جو مناظرے کے لئے استعمال ہو رہی ہیں خوشک جزیاتی بحثوں کے لئے استعمال ہو رہی ہیں اعتقادیات کا ایک لمبا سوانگ رچایا ہوا ہے خوشک فلسفیانہ موشغافیاں ہو رہی ہیں نکتہ نوازیاں ہو رہی ہیں نکتہ بیان کیے جا رہے ہیں اور ایک برخود غلط سیلف سٹائل قسم کے نولی صاحبان کا مشاہد خائد گروپ پیدا ہو گیا اور ایسی جناتی زبان میں وہ گفتگو کریں گے کہ لوگ سنتے رہیں گے اور حیران ہوئے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے عزیزہ نگرانی یہ علم نہیں ہوتا یہ ہدایت نہیں ہوتی یہ ڈراما بازی ہوتی اور یہی مناظرہ بازی ہے جس سے لوگوں میں آپس میں گولیاں چلتی ہیں مساجد میں بم رکھے جاتے ہیں مسجدوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جامع بنایا ہے جامع جمع کرنے والی دلوں کو جوڑنے والی لیکن اس مسجد میں کوئی چلا جائے افراہ مسجد میں چلا جائے مسجدیں دھولنے لگ جاتی ہیں اور جب یہ یہ زوال کی علامات ہیں مشایخ کا علماء کا جب ایسا ایک گروہ پیدا ہو جاتا ہے سیلف سٹائل برخود غلط تو ان کی نفسیات ان کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ اپنی ہر بات کو خدا کی بات ثابت کرتے ہیں مستند ہے میرا فرمایا ہوا اپنے ہر عمل کو کتاب و سنت کا تقاضی قرار دیتے ہیں اور اللہ معاف کرے اپنی ہر گمراہی کو ہر نفس پرستی کو وہ کسی نہ کسی طرے سے کتاب و سنت میں سے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہو سکے تو کہیں کہیں وفر تحریف فرماتے ہیں اور ایسے میں اگر کوئی درویش آ جائے تو بے آمیز حق کی صرف سیدھی سیدھی کتاب و سنت کی بات کرے تو وہ برداشت نہیں ہوتا کہ دین تو ہماری اجارہ داری تھی یہ بوسیوت کہاں سے آگئی اب دنیا جہان کا ہر الزام اس کے سر پر تھوپا جاتا یہ فلان کا ایجنٹ ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے عزیزہ نگرامی یہ کیا ہے یشترون افضلالا واللہ اعلم بے آدائیکم اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِیرًا کفا کافی ہے اللہ بطور سرپرست کے بطور دوست کے بطور محبوب کے بطور جگری یار کے اللہ تمہیں کافی ہے وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِیرًا اور اللہ تمہیں کافی ہے بطور مددگار کے مجھے جانے گرامی یہ قطعہ عرض کرتا ہوں پرسوں ترسوں ہی میں نے لکھا تو مایوس نہ ہو ایسا مایوس نہ ہو ایسا تھی میری شب ہے گرچے تیرہ تیری صبح درخشاہ ہوگی سب آنکھیں ہوگی خیرہ اور عشق کے پر لگوا کر تیری منزل ظل بائدین ہے وَقَفَا بِاللَّهِ بَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِیرًا عزیزانِ گرامی آگے پھر فرمایا انہی کہا وَمِنَ الَّذِينَ حَادُوا کچھ لوگ ایسے جو یہودی بن گئے ان میں سے ان کی حالتی ہے يُحَرِّفُونَ الْقَلِمَا مَوَادِحَي باتوں کو کلمات کو اللہ کی آیات کو اس کی جگہ سے ہٹا کے بدل کے پیش کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں عزیزانِ گرامی پہلی بات تو یہ کہا کہ ہا دو ہا یہودی بن گئے اپنے وقت میں تھے تو مسلمان ہر نبی کی امت مسلمان ہوتی ہے لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنی فرخہ وارانہ عصبیتوں کی وجہ سے یہودی بن کے رہ گئے یعنی عصبیت کا حال دیکھو تأثب کا کہ اگر اللہ کا نبی کسی اور قوم میں آ جائے تو قابل قبول نہیں یہ کیا ہے یہ قومی تأثب ہے قومی تأثب کا حال یہ ہے کہ یہودیت ایک خاندانی مجھب ہے کوئی کسی اور خاندان سے آکے کوئی یہودی بننا چاہے تو انہیں قبول نہیں وہی کتاب اللہ کی دین اللہ کا پیغمبر اللہ کا بھیجا ہوا ہدایت اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی اس کو قبول کرنا چاہے تمہارے باپ کی جائداد ہے تم روکتے ہو کوئی شخص یہودی نہیں ہو سکتا جو یہودی خاندان میں سے نہ ہو یہ ہے جو مجھے انہوں نے خود گھڑ کے اختیار کر لیا وہاں جو یہ یہودی بن کے رہ گئے ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں بدلتے ہیں کس طرح الفاظ بدل دیتے ہیں دوسرا طریقہ معنی بدل دیتے ہیں تیسری شکل اس کی عملی صورت بدل دیتے ہیں یہ عبادت یوں کرنے تھی یوں کرنے لگ گئے فلا فلا اعمال یوں کرنے چاہیے تھے لیکن بدل کے ال اور طریقے سے کرنے لگ گئے یہ بھی تحریف اور تحریف کی شکل ہے کہ یہ بھی ہے عزیزانِ درامی کہ وہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے جو اسلام سیکھتے تھے سنتے تھے وہ جب باہر جا کے بیان کرتے تھے تو اس کے بالکل الٹ اور غلط بیان کرتے تھے غلط ریپورٹنگ کرتے تھے جس سے کہ وہ اسلام کے ہر فاتح تھا کہ یار یہ بڑا عجیب و غریب کسم کا مذہب لے کے آگئے ہیں محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مستشریخین کا یہی حال ہے بڑی دادے تحقیق دیں گے اور دادے تحقیق دیتے تھے درمیان میں ایسی بے ایمانی کریں گے ایسا دھوٹ بولیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی نبوت کے بارے میں دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں شبہات پیدا کر دیں گے یہ وہی یہ تحریف دین ہے اور پورا استشراق اورینٹلزم پورے کے پورا اسی بات پر کھڑا بھوا ہے دوستشریخین کی جتنی بھی تحقیقات ہیں ان میں غلب بیانی جھوٹ میں نے دو مضمونوں کا صرف جائزہ لیا ہے مجھے افسوس ہے کہ صرف کو کتاب موجود نہیں ہے بہت جلد اس کو شائع کریں گے صرف دو مضمون ہیں کہنا ان کو غور سے مضمونوں کو پڑھ لیجے اسلام انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکہ میں اسلام اور یہ تو ڈاکٹر فضل الرحمان کا لکھا ہوا شرماتی ہے مجھے بتاتے ایک مولوی کا بیٹا امام مسجد کا بیٹا اور اس نے اس قدر اسلام کی درجیاں اڑائی ہیں اور پھر اللہ نے بھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے شکاکو جلے گئے بیٹا عیسائی ہو گیا مقدمہ کیا کہ میرے بیٹے کو جبرن عیسائی بنایا گیا ہے مقدمہ بھی ہار گئے اور عدالت نے لانتان بھی کی بے عزتی بھی کر دی اس بڑھاپے میں پاگل ہو گئے اور پاگلپن کے عالم میں موت آئی یہ ہے مصنف مضمون اسلام کی انیس سو پیسٹھ میں ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا ایوب خان کے دور میں وہ داریکٹر جندل ادارہ تحقیقات اسلامیت ہے اسلام آباد میں یہ ایک مضمون اور چونکہ تعلیم ان کی ساری امریکہ کی ہے تو میں انہیں مسلمان سے زیادہ مستشرق قرار دیتا ہوں انسائیکلی پیڈیو بیٹانی کے والے انہیں مجھے لکھا کہ تمہیں اتراز کرتے ہو ہم پہ یہ مضمون تو تمہارے مولوی کا لکھا ہوا ہے میں نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے یہ تمہارا ہے دوسرا مضمون ہے محمد مند گمری صلی اللہ علیہ وسلم مند گمری وارڈ کا لکھا ہوا مند گمری وارڈ نے حضور پہ دو کتابیں لکھی ہیں ایک حضور کے مکی دور پہ ایک حضور کے مدنی دور پہ بہت بڑا صیرت نگار ہے بہت ہی بے ایمان آدمی اسے جو دو کتابیں لکھی ہیں ان کو تو آپ چھوڑیے لیکن یہ ایک مضمون اس کا جو ریسائیکلوپیڈیا بریٹینکا میں ہے دس وارہ صفحے ہیں پڑھ کے دیکھئے ان کی دیانت امانت کا ایک سی میں پتا چل جاتا ہے میں نے صرف قوٹیشنز دیئے ہیں میں نے ایک زیادہ اس کا رد نہیں کیا ہے اور میں نے صرف آئینہ دکھایا ہے ان کو کہ یہ تمہاری تحقیق ہے یہ تمہارا سچ ہے شرم تم کو مگر نہیں آتے تحریف کی ایک شکل اور بھی تھی حضور کی مجلس میں جب یہ بدنصیب لوگ بیٹھتے تھے تو جیسے وہ شرارتی تعلیم نہیں ہوتے کلاس میں بیٹھ کے شرارتیں کرنے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض گفتوں کے لئے الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو بظاہر تو بہت ہی بیسنسی کے الفاظ ہیں ان میں عدبیت ہے لیکن ان میں چھپی ہوئی زہر ہوتی تھی حضور سے فرما دیتا ہے یا رسول اللہ راہینہ راہینہ ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ اسما غیرم اسما درہا سنیے حضور ایسی بات فرما رہے ہیں جو آج تک نہیں سنی گئی ابھی بہت عزت کا کلمہ ہے لیکن یہ بھی زمانی ہے کہ دیکھئے ایسی نئی بات کہہ رہے ہیں بے پرکی اڑا رہے ہیں جو کہیں کسی نے نہیں سنی ہو گئے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اطاعت فرمائی ہم نے حضور کی اطاعت کی ہم آپ کے بھتی ہیں لیکن اس انداز میں کہہ رہے تھے کہ اطاعت جو ہے آج تا ہی نا بن جاتا تھا ذرا سے زبان کو لچک دیں تو آتا آج تا ہی نا بن جاتا برزرور کے ہم نے آپ کے نافرمانی کی اب یہ کیا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گشتاخی ہے حضور کی مجلس میں بیٹھ کے حضور کے ساتھ بے عدبی ہے قرآن اس کو حضور کی شان میں گشتاخی قرار نہیں دیتا قرآن اس کو تعانن فی الدین قرار دیتا کہ انہوں نے اللہ کے دین میں تعانن کیا ہے اللہ کے دین پر حملہ کیا ہے یہاں سے ایک بات عزیزانِ گرامی معلوم ہوئی کہ قرآن کی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین پر حملہ کیا ہے یہ ہمارے محبوب پر حملہ نہیں ہے یہ ہم پر حملہ ہے یہ گشتاخی آجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن یہ کہہ کیا رہا ہے یہ مت سمجھو کہ حضور کی مجلس بیٹھے ہوئے ہو یہ میری مجلس ہے اور یہ حملہ تم نے مصفے کیا ہے عزیزانِ گرامی جب مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اگر یہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دو یہ گشتاخانِ رسول تھے ایک ثقافتی طائفہ بھی تھا اور ایک عورت بھی تھی بہت اچھا گانے والی اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض بہودہ شعار حجب اس نے گائی اور اس کو حضور کی اجازت سے قتل کیا گیا ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاتمِ رسول کی یا گشتاخِ رسول کی سزا موت ہے اور اس کے لئے کوئی توبہ نہیں ہے توبہ اوروں کے لئے ہے یہ عبرت بدے گا آج گستاخی کر لو کل توبہ کر لو پھر گستاخی کر لو پھر توبہ کر لو کھیل ہو گیا اور نہ یہ ارد کردون کے اگر اس کے لئے ایک میکنزم ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے ملک میں ہے ایک قانون ہے دستور کی شک ہے اس کے تحت ہر وہ شخص جو مستاخِ رسول ہے اس کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جس میں مقدمہ چلایا گیا وہ مقدمے کی کارروائی سے پہلے پہلے اس کو نارویز سویڈن کا انگلینڈ کا ویزا اور ہوای جہاز کا ٹکٹ اور وہ یہ گیا وہ گیا آج تک کسی کو سزا نہیں ہو سکی وہ عبرت نہیں بن سکا لیکن اس کے باوجود بہت ہاؤ ہو ہے پہنچ اور چرابہ ہے اس پہ زیادہ دور کی بات نہیں غالباً انیس سو ترانوے کی بات ہے ایک صاحب تھے ڈیویڈ جیسس انکارنیٹ ہونے تھے انہوں نے دعویٰ کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے ڈیویڈ